نفلی عبادات اللہ کی محبت کا تقاضی ہے فرض ادا کرنا ہے اللہ کی عظمت کا خیال کر کے نفلی عبادات بھی اپنی زندگی میں رکھنی ہے اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کی محبت کا تقاضی ہے تو اگرچہ نفلی عبادتیں تھوڑی ہوں لیکن کچھ نہ کچھ شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس میں بڑھاتا چلا جائے تالے نہیں کہ کر لوں گا حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ نے عبداللہ کو روکا کہ عبداللہ جو قبرستان وہ یہ قبر ہے اگر اس کو میں کھڑا کروں اور اس سے پھر پوچھا جائے کہ کیا تیری عارضو اور تمنا ہے تو یہ کہے گا کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہو تو میں یہ دے ڈالوں گا اور اتنی فرصت چاہوں گا جس فرصت میں میں دو رکعت نفل پڑ سکوں تو اس فرصت کی قدر و قیمت کا اندازہ کل ہوگا کہ ہم ان فرصت کی وقت میں کیا کچھ کر سکتے تھے اور ہم نے یہ ضائع کر دیئے کل اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے تھے زندگی میں یوقات گزر رہے ہیں بہت زندگی گدر جاتی ہے عشاء کے نفل پڑھنے کے توفیق نہیں ہوتی اثر سے پہلے کے سنتیں پڑھنے کے توفیق نہیں ہوتی عشاء سے پہلے سنتیں پڑھنے کے توفیق نہیں ہوتی زندگی گدر رہی ہے یعنی ہمارے پاس چند منٹ بھی اس کام کے لیے نہیں ہیں کئی کئی دن گدر جاتے ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی علاقہ اللہ نے اتنی خوشحالی دے رکھی ہے فرصت دے رکھی ہے صحت دے رکھی ہے سبحان اللہ لیکن یوں ہی گدر رہی ہے یوں ہی گدر رہی ہے ان نیمتوں کو صحیح مصرف میں خرچ نہیں کر رہا اور میرے عزیزو جب چلی جاتی ہے پھر حسرت کرتا ہے کاش کہ یہ کر لیتا ہے لیکن ایک وقت آئے گا میرے عزیزو یہ حسرتیں نیری حسرتیں رہ جائیں گی کمانے والے خوش نصیب کما کے چلے جائیں گے کمانے والے کما کے چلے جائیں گے اور یہ حسرت ہی کرتا رہے گا تو آج اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے فرصت بھی ہے صحت بھی ہے آج اللہ نے فرصت دے رکھی ہے میرے عزیزو دیر نہ کیجئے اس میں سچی استغفار ہو سچی ندامت ہو اور اپنی زندگی میں کچھ نوافل کا احتمام ہو نفلی عبادات کا احتمام ہو کم سے سوچتا ہے آدمی نفل تحجد پڑھوں سوچتا ہی رہے جہاں سالہ سال گدر جاتے ہیں کب سے سوچا ہے کہ میں قرآن سیکھوں گا اس لیے قرآن سے ہی پڑھنا نہیں آتا لیکن پتہ نہیں کب سیکھے گا کب سیکھے گا مارا ایک جاننے والا ساتھی تھا کینسل ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو تو جس حسرت کے ساتھ اور جس افسوس کے ساتھ اس کے بولتے نا تو میں اس کو ادا نہیں کر سکتا بس وہ ایک کیفیت تھی جو دیکھنے سے نظر آتی تھی کہیں لگا میں قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا اللہ نے صحت دے رکھی تھی وقت دے رکھا تھا فشالی دے رکھی ہے اور اس نے قرآن نہیں سکھا کتنے ایسے ہیں جنہیں نماز کے کلمات بھی صحیح نہیں آتے صحت دے رکھی ہے وقت اللہ نے دے رکھا ہے کتنے ایسے جنہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا اللہ نے صحت دے رکھی ہے فرصت دے رکھی ہے خوشالی دے رکھی ہے کہیں ایساں ہو میرے عزیزو یہ وقت نکل جائے پھر حسرت ہی کرے گا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن نہیں پڑھ سکتا قرآن نہیں پڑھ سکتا ٹالتے ہی چلا گیا ٹالتے ہی چلا گیا اور کچھ خوش نصیب ہیں سبحان اللہ آج بھی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تین دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں ایسے لوگ تو کسرس سے ہیں جو ہفتے میں قرآن ختم کرتے ہیں وہ بھی وقت قیمتی بنا رہا ہے نا اور ایسے بھی ہیں سال گدر جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا سالہ سال گدر جاتے ہیں تحجد نصیب نہیں ہوتے ہیں ایسے بھی ہیں فرصت نہیں ہے فرصت بھی ہے پیسہ نہیں ہے خوشحالی بھی ہے صحت نہیں ہے صحت بھی ہے سب چیزیں موجود ہیں لیکن زندگی کی یہ قیمتی سرمایہ ضائع کر رہا ہے ضائع کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے سابقو جلدی کرو جلدی ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ کی طرف سے ہدایت یہ جلدی کرو دیر نہ کرو اللہ کی بخشش میں آگے بڑھو ایک دوسرے کے اور یہ ہے کہ اس کے زندگی کہ یہ مبارک نعمتیں چلی جا رہی ہیں ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اسے سے قدر کوئی نہیں رجی سے اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے لیکن قیمتی بہت ہے اس کا ایک ایک لمحہ کروڑوں کی زندگی سمار سکتا ہے قیمتی بہت ہے اسے ضائع نہ کرو اور بے دین نے اور شیطانی قوتوں نے بے دین لوگوں نے اور شیطانی قوتوں نے ایسے بہت سارے تماشیں ان کے زندگی میں لے آئے جس سے ان کا وقت ضائع ہو جائے یہ فیس بک اور یہ انٹرنیٹ اور یہ گندگیاں کھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں کچھ حاصل نہیں وقت ضائع ہو رہا ہے کچھ حاصل نہیں ہاں گندگیاں حاصل ہو رہی ہیں ہاں ضرورت کے درجے میں وہ بھی سمجھ بوجھ کے اس کا استعمال کی گنجائش ہے لیکن وہ ایک دنیا ہے وہ ایک پوری شیطانی دنیا ہے اور وہ سوقات جب آدمی اس میں بڑھتا ہے تو بڑھتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا کیا مرد کیا عورت کیا جوان بچے اور بچیاں بلکہ کیا بوڑیاں الامان والحافیظ جن کو اور کچھ نہیں آتا یہ چلانا آتا ہے حجیبی عذاب ہے یہ اور قرآن کھولنے کی ہفتے گدر جاتے ہیں توفیق نہیں ہوتے توفیق ہوں گندگی بہتا ہے اس کے پاس حالکہ اللہ نے فرصت دے رکھی تھی بہت کچھ کر سکتے تھے ہمارے ہاں ایک خاتون تھی اللہ اس کو جزا ہے خیر 53-54 سال کی خاتون تھی اس نے حص شروع کیا اور حص مکمل کیا تو صحت اور فرصت کا اگر استعمال صحیح مصرف میں نہ ہو تو پھر یہ بڑا فساد لے کے آتی ہیں بڑی خرابیہ لے کے آتی ہیں بڑی گندگیہ لے کے آتی ہیں پھر عزیز اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے لیکن قیمتی بہت ہے اس کا ایک ایک لمحہ کروڑوں کی زندگی سمار سکتا ہے قیمتی بہت ہے اسے زائے نہ کرو